رپنزل پھول اور پتے توڑ کر لائے چنانچہ شہر نے بڑی بہادری کے ساتھ رپنزل پوٹے سے کچھ پتے اور پھول توڑے اتنے میں چوریل آ گئے شہر نے کہا یہ تو میری پریکنٹ بیوی کے لیے ہیں چوریل نے کہا بدلے میں تم اپنا بچہ مجھے لے کر جاؤ گی بس پھر کیا تھا اس چوری کی جلدی ایک پیاری سی چھوٹی سی بیٹی پیدا ہوئی تو چوریل ان کے دروازے پر آ گئی اور بچے کو وہاں سے لے گئی اس نے اس کا نام رپنزل رکھا سال سال گزرتے گئے رپنزل تیرہ سال کی ہو گئے چوریل نے اسے ایک ٹاور میں بند کر دیا جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا چوریل نے جب ٹاور پر چڑنا ہوتا تھا تو وہ رپنزل کے لمبے بالوں کا استعمال کرتی تھی ایک دن ایک پرنز وہاں سے گزرا تو اس نے رپنزل کو کھرکی میں بیٹھا ہوا دیکھا وہ اس کی طرح کھچا چلا گیا رپنزل نے اپنے بال میچے پھینکے تو پرنز ان کو پکڑ کر ٹاور پر چڑ گیا تمہیں میرے ساتھ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ چوریل آ جائے شہزادے نے رپنزل سے کہا شہزادے نے پرنزل سے وعدہ کیا کہ وہ اسے سیری کے ذریعے نکے ضرور اتارے گا لیکن جب چوریل واپس پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی انسان یہاں پر ہے اس نے محسوس سے رپنزل کے سنہری لمبے بالوں کو کار دیا اور اسے ایک علماری میں بند کر دیا ید شہزادہ پکچا اور اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی لیکن وہاں رپنزل کی جگہ چوریل کھڑی تھی اس نے شہزادے کو وہاں سے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن شہزادہ چوریل کو دھکا دینے میں کامیاب ہو گیا چوریل کب توازن بگرا اور وہ زمین پر ایک جھٹکے کے ساتھ گری اور وہیں پہ تام توڑ گئی شہزادے نے رپنزل کو علماری کے اندر ڈھونڈ لیا رپنزل اور شہزادہ سیڑی کے ذریعے ٹاور سے نچے اٹھرے اور بھاگ گئے جلدی ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے اگر آپ نے سیڑی لائک سیڑی پلیز لائکیں